بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی آئی کی اگر میں بات کروں تو آپ لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں بار بار پوچھتے ہیں ہم سے کہ what exactly is going on within پی ٹی آئی اب within پی ٹی آئی دیکھیں اس میں بہت سے مسائل ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ لوجیکلی اگر بات کی جائے تو لیڈر جو ہیں ان کے یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں ٹھیک ہے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ وہ ان سے frequently ملتے ہیں ان کو جو بھی instructions ہوتی ہیں party run کرنے کے لیے یا جو بھی stress لینے کے لیے وہ ان کو اپنے decisions بتا دیتے ہیں اس کو باہر کیسے implement کیا جاتا ہے منومن ہوتے ہیں وہ decisions implement نہیں ہوتے ہیں اس میں بھی دور آئے ہیں پرانی ٹیم جو تھی جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ میں بار بار کہہ چکا ہوں یہ چیز پھر repeat کر دیتا ہوں وہ عمران خان کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کیا چاہ رہے ہیں اور کس طریقے سے لے کے چیزوں کو آگے چلنا ہے اور عمران خان کو اس میں elaborate کرنے کی یا تفصیل میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی tough times ہیں پی ٹی آئی کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے issues ہیں کوئی شک نہیں ہے but at the very same time ایک یہاں پہ circus بن گیا ہے circus اس لیے بن گیا ہے کہ ایک گروپ اٹھتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے دوسرا گروپ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی decision یہ ہے تیسرا گروپ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی decision ایسے ہے so there is a confusion اب وہ confusion جو ہے intentionally ہے یا جان کے کی جاری ہے یا واقع ہی confusion ہے اس قسم کی اگر واقع ہی اس قسم کی confusion ہے within the ranks of پی ٹی آئی تو اس کو کیسے address کیا جا سکتا ہے اس کو address کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے پھر بار بار ایسے لوگ بھی سامنے آتے ہیں فیصل وارڈا بھی کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو بار بار اس چیز کو stress کرتے ہیں کہ جناب جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہی ہیں جو نئے لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے وہ چاہتے ہی ہیں کہ عمران خان اندر ہی روے وہ باہر نہ نکلے کیونکہ اگر وہ باہر نکلا تو جو ان لوگوں کی یہاں پہ پذیرائی ہو رہی ہے چاہے میڈیا میں ہو چاہے اسیمبلیز میں ہو چاہے سینٹ میں ہو چاہے پروینشل اسیمبلیز میں ہو وہ ان کی بات وہ نہیں رہے گی یہ کس حد تک درست ہے یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے اس پہ بھی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے لیکن عمران خان نے ایک چیز ضرور کر دی ہے عمران خان نے جو پرسنل ووٹ ہوتے تھے یا لوگوں کے جو ووٹ ہوتے تھے جو لوگ کہتے تھے کہ ہمارا اپنا ووٹ بینک ہے وہ اس نے ختم کر دیا اور اس سیلیکشن میں ہم نے وہ دیکھا بھی اب ناو افی کم ٹو پریزنٹ سیچویشن جو چل رہی ہے جو پلٹیکل سیچویشن چل رہی ہے اس کے مطابق اگر ہم چلے تو کہا یہ جاتا ہے عارف علوی صاحب کہتے ہیں جناب کہ ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے جو میٹر کرتے ہیں میٹر آبویسلی وہی لوگ کرتے ہیں جو پنڈی میں بیٹھے ہوئے انہی کی طرف وہ ان اشارہ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب کہ فارم فورٹی سیون کے جو لوگ ہیں جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی ان کے پلے کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کے پاس چیز ہے ہی کوئی نہیں تو ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے ان سب چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا عصد عمر صاحب سے عصد عمر صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشن ہے آئی وڈ سے اور ان کی بہت اٹیچمنٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے بڑے احسن طریقے سے انہوں نے جتنا بھی وقت گزارا ہے اور گزار رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ان کے دل سے چلتے رہے ہیں اور ان کے فیصلے جو ہیں ان پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں کہ جی فلاں فیصلہ انہوں نے ڈیلے کیا یا فلاں فیصلہ نہیں ٹھیک کیا ٹھیک ہے ہوتا ہے ونہوں نے کئی فیصلے ایسے کیے جس سے ملک کو بہت فائدہ پہنچا عصد عمر صاحب thank you very much for joining me کیسے ہیں آپ خیریت سے الحمدلو عصد عمر صاحب what is this confusion right now which is going on within PTI یہ کیا confusion کیا ہے اور کیوں ہے اور اس کو address بھی کیا جا سکے گا یا نہیں لیکن confusion تو جس وجہ سے باہر نظر آتی ہے اس کو آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر بالکل آپ نے ٹھیک اس کا حیطہ کر دیا کہ جو پارٹی ہے وہ پارٹی عمران خان کی ظاہر ہے بنائیوی پارٹی ہے صرف یہ نہیں کہ ان کو ابھی لیڈ کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے بنائیوی پارٹی ہے چھے لوگوں سے شروع کر کے وہ یہاں تک لے کر آئے ہیں اور عمران خان ہی اس کے تمام بڑے فیصلے بھی کرتے ہیں اور سب کون کس پوزیشن پہ ہوگا پارٹی کے اندر اس کے بھی فیصلے کر رہے ہیں تو ایک نظام تھا پورا چل رہا تھا جس کا سینٹر پیس جو ہے وہ عمران خان تھے اب عمران خان جو ہے وہ جیل میں اور آپ نے صحیح کہا کہ ملاقات تو ہو جاتی ہے لیکن کوئی تفصیلی ملاقات نہیں ہو سکتی مشاورت نہیں ہو سکتی اور چند گینے چونے لوگ ہیں جن کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے تو اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو عمران خان کو وہ مشاورتی عمل جس کی ایک عام صورتحال کے اندر ہوتی ہے گنجائش وہ موجود نہیں ہے اور دوسرا جو فیصلہ عمران خان کرتے بھی ہیں تو بہار والوں کو یہی شک رہتا ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان نے کیا تھا یہ جو بہار آئے اس نے آقی یہ کہہ دیا اب اللہ جانتا ہے یہ تو وہ جو جانتے ہیں جاتے ہیں ماں پہ انہی کوئی پتا ہوگا کہ ایسا بھی کچھ ہوا ہے کہ نہیں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پارٹی میں بہت سارے لوگ یا قیاس آرائی ضرور کرتے ہیں کہ جی وہ فیصلہ جو ہے یہ تو خان نے کہا ہی نہیں تھا یہ بھی بہت بات سننے کو آتی ہے کہ خان نے کہا تھا کہ فلان کو اس پوزیشن بے لگانا ہے یا فلان کو ٹکٹ دینا ہے اور ٹکٹ کسی اور کو دے دیا گیا اور کیونکہ اب خان صاحب سے برائے راست تو ہے سوائے چندوں کے ملاقات ہے نہیں تو اس لیے چاہے یہ حقیقت ہو یا نہ ہو بہت سارے لوگ اس پہ یقین بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو وہ ایک اس کے بعد جو ہے شاہ محمود قریشی تھے بائیس چیئرمن وہ بھی صرف دو ہفتے کے بعد خان صاحب کے وہ بھی چلے گئے ڈیالا اور وہ بھی اس وقت جیل کے اندر ہیں تو کوئی بھی نیچرل لیڈر موجود نہیں باہر کی صفوں کے اندر کہ جس کو سب بولیں کہ اچھا اس وقت چلے عمران خان صاحب اندر ہیں تو اب عمران خان کے علاوہ یہ جو بہار والے لوگ ہیں ان میں یہ شخص جو ہے یہ نیچرل لیڈر ہے اور سب اس کی بات مانے ایسا بھی کوئی نہیں ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو تقریباً برابر قد رکھنے والے ہیں اور ایک دوسرے کی چاہے وہ کرسی پہ آپ کسی پہ بھی بٹھا دیں لیکن وہ ایک دوسرے کو لیڈر نہیں مانیں گے وہ سب سمجھتے ہیں یا وہ لوگ جو ایک تقریباً برابر قد رکھنے والے وہ سب سمجھتے ہیں کہ میں اتنا ہی بڑا لیڈر ہوں جتنا ہی دوسرا شخص ہے اچھا تو یہ جو ترسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کر دیا ہے یہ جو ترسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ جی خان نے اندر یہ بات کہی تھی ان لوگوں سے یا نہیں کہی تھی اور یہ لوگ باہر آ کے خود اپنی مرضی سے تو نہیں یہاں پہ جناب احکامات جاری کر رہے اور اس کے موں میں ڈال رہے ہیں خان کے یہ جو ترسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ ختم ہو سکتا ہے یا اسی طرح رہے گا میں نے جیسے کہا رہا کہ اس کی حقیقت ہونا ضروری نہیں ہے میں اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے لیں ظاہر ہے میں تو ایک گھر بیٹھ کے جو سکرین پر نظر آ رہا ہے جو سوشل میڈیا پر پڑھ رہے ہیں ہم اسی کی بنیاد کے اوپر جس طرح واقعی اثرائی کر رہے ہیں ویسے ہی میں کر رہا ہوں میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کم سے کم کسی اہم فیصلے ممکن نہیں ہے اگر یہ ہو بھی جائے تو اگلی دفعہ جب جائیں گے اندر تو اس وقت عمران خان ان کی تصحیح کر دیں گے کہ میں نے تو یہ کہا تھا یہ کیسے ہوگی اس کو ٹھیک کرو اور کیونکہ آج بھی کون کس پوزیشن پر بیٹھے گا کم سے کم جتنی بڑی سیٹ والے لوگ ہیں وہ تو سب عمران خان کی ڈیسیشن ہے نا تو اس کو پتا ہے کہ عمران خان کی ایک حکم کی مار ہے میں بدل جاؤں گا اگر میں بات نہیں مان رہا ہوں گا میرے خیال کے اندر اس میں سچائی کم ہے لیکن کیونکہ لوگ جہاں وہ برائے راست عمران خان سے نہیں مل سکتے وہ آپس کی رائبلری بھی ہوتی ہیں ایک عمومی طور پر بھی پچھلے دو سال سے ایک شک کی فضاء ہے ہر ایک ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس محول کے اندر شاید یہ اتنی کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ اس طریقے سے ٹرس ڈیفیسٹ کریئٹ ہوا ہوگا ہے اچھا چلیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں یہ بڑا بڑا ٹپیکل سینٹنس آتا ہے اصد بھائی کہ جناب ہم باتچیت کرنا چاہتے ہیں لیکن باتچیت کرنے کے لئے تیار بھی ہیں لیکن ان لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں جو لوگ میٹر کرتے ہیں اور میٹر تو اور ساتھ کلیریفائی بھی کرتے ہیں اس چیز کو جناب کے فارم فورٹی سیون والے جو بیٹھے ہوئے حکومت کے اندر وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں ان کے پلے ہے کچھ نہیں سو اس لیے ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے سو اس لیے سا لیم ایکسکیوز واقعی مجورٹی اف دو پیپل ان پاکستان دو تینک کہ واقعی اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے کوریڈوز اف پاور میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ میٹر کرتے ہیں سو یہ میٹر کرنے والے لوگ تو پنڈی میں بیٹھے ہیں سو پنڈی والے لوگ جو ہیں کیا وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں یا صرف ایک سائیڈ ایک سائیڈ سے چل رہا ہے یہ سارا افیر اچھا یہ تو آپ کو کوئی پنڈی والا ہی بتا سکتا ہے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن جو اگن جیسے میں نے کہا کہ ہاں مطلب جو ایک گیا سرائی جو ہم کر سکتے ہیں لگتا نہیں کہ کوئی خاصے بہاں پہ انٹرسٹ ہے اس وقت بات چیت کرنے کے لیے دیکھیں میں سٹریٹیجی سے اتفاق نہیں کرتا اور ابھی نہیں میں جب سیکرٹری چینل دا پارٹی کا اس وقت بھی اتفاق نہیں کرتا تھا اور میں اون ایر بھی یہ بات کہا کرتا تھا سیاسی قوتوں کو یہ کہنا کہ میں دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا یہ تو جمہوریت کی نفی ہے آپ اگر زیادہ ووٹ ہوں کم ووٹ ہوں سب کے برابر ووٹ تو نہیں ہوتا کہ جس سے بات کی جاتی ہے ایسا بھی کیا جاتا ہے کہ جس کے بہت کم ووٹ ہوں اس سے بھی بات کی جاتی ہے میرے خیال میں ان سے بات کرنا ضروری ہے کیا کوئی حتمی فیصلہ ایسا ہو سکتا ہے جو موجودہ صورتحال سے آپ کو نکال سکے جس کے اندر پنڈی آن بورڈ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ بالکل کلیر ہے کہ ان کا آن بورڈ ہونا ضروری ہوگا آخر میں لیکن یہ کہنا کہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہم بات ہی نہیں کریں گے تو پھر جمہوریت کدھر گئی اگر جمہوری عمل میں اسی کے خلاف آپ کی پوری جو کیمپین ہے اس وقت پوری کیمپین یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلانی چاہیے تو مجھے اگر آپ آئین میں وہ شک بتا دیں کہ جہاں پہ یہ فیصلہ پنڈی کے ساتھ بیٹھ کے کرنا چاہیے تو میں مانجوں گا بات آپ کی اور اگر ایسا نہیں ہے تو میرے خیال میں ساری پولٹیکل فورسز کا آن بورڈ ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ آن بورڈ نہیں ہوتے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پچھلے جو آپ دیکھتے ہیں پچھلے پچاس سال سے کم سے کم آپ دیکھ بلکہ میں تو اب تین آرٹیکلز لکھ چکا ہوں پچاس کی دہائی کے اندر پاکستان کی جو سیاست ہو رہی تھی اس وقت بھی آپ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی پولٹیکل لیڈرشپ کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت کے گورنر جنرل ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ مل جاتی تھی اور وہ جو پولٹیکل سسٹم تھا اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جو بھی آپ نے آگے حل نکالنا ہے جو بھی رولز او دا گیم نکالنا ہے اس کے لیے آپ کو پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی بات چیت کرنی پڑے گی ان کو بھی آن بورڈ کرنا پڑے گا کوئی نہ کوئی پارٹی سب سے مقبول ہوتی ہے اس وقت تمام اشاری یہ بتاتے ہیں کہ سب سے مقبول پارٹی تحریک انصاف ہے لیکن تحریک انصاف کو سب سے بڑی پارٹی ہوتے پر سب سے زیادہ ذمہ داری جمہوری نظام کی پھر تحریک انصاف پہ آتی ہے اور پھر تحریک انصاف کی ذمہ داری بنتی ہے بات تو درست ہے آپ کی کہ کہیں نہ کہیں انیشیٹیو لینا پڑے گا اور پولٹیشن کے ساتھ مل کے بیٹھنا پڑے گا اور اس کے بعد اگر کوئی کوئی بات کو حتمی ہوتی ہے تو اس میں پرنڈی والوں کو آن بورڈ لیا جائے تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی بات کروں گا تھوڑا سا پاسٹ میں بھی جانا چاہوں گا ابھی ریسنٹلی خان صاحب نے ایک انٹریکشن کیا اور اس انٹریکشن میں انہیں پوچھا گیا ان سے انہیں پوچھا گیا انہیں پیٹی آئی کی بات کرو پیٹی آئی کو ہلپ آؤٹ کیا تھا پیٹی آئی کو لے کے آئے تھے پیٹی آئی کو وہاں پہ انہوں نے شروع کے تو دھائی تین سال انہوں نے فل سپورٹ بھی کی اور خان صاحب خود کہتے رہے کہ جناب ہم لوگ ایک پیج پہ ہیں وٹ ونٹ راغ اڈ ویر وہ ایک پیج کہاں گئی اور کیا وہاں پہ ہوا کہ ایسا تقریباً کچھ سال ڈیڑھ سال پہلے پیٹی آئی کی حکومت جانے سے پہلے پنڈی نے پیٹی آئی کی حکومت سے ہاتھ اٹھا لیے کیا ہوا نہیں دیکھیں حفیشہ کا الیکشن مارچ یا اپریل میں ہوا ہے دو ہزار اکیس اور اس کے بعد وہ جب الیکشن بھار گئے اور یوسف رضا گلانی الیکشن جیت گئے تو اس کے بعد فوراں اس کے بعد جو ہے ملکہ میں ایک کے دو گھنٹے ریزلٹ آنے کے بعد ہم لوگاں سے سیدھے گئے بنی گالا بنی گالا کے اندر میٹنگ ہوئی ہم پانچھے لوگ بیٹھے تھے اور پرائیم مستر نے ڈیسائیڈ کیا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے اعتماد کا ووٹ لینا ہے ورنہ ہم سیاسی طور پر بہت زیادہ کمزور ہو جائیں گے شکست کے بعد تو دوبارہ اپنی مورل آثورٹی اسٹابلش کرنے کے لئے ضروری ہے اعتماد کا ووٹ لیا جائے تو اعتماد کا ووٹ جو ہے یہ اس کا مطلب اپریل دوہزار اکیس کی بات ہوگی اور وہ اعتماد کا ووٹ ہو نہیں سکتا تھا سپورٹ کے بغیر تو ڈیر سال پہلے کوئی ایسا کام شروع ہو گیا تھا کہ ہٹانا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے اسی طریقے سے جون دوہزار اکیس کے اندر بجٹ پاس کیا گیا اور خان صاحب نے یہ اس وقت نہیں یہ خان صاحب نے حکومت جانے کے بعد اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ہمارے تو بجٹ کے لئے بندے نہیں پورے ہوتے تھے ووٹ نہیں پورے ہوتے تھے تو وہی لوگ ووٹ لاکہ پورا کیا کرتے تھے تو میرے خیال میں وست دوہزار اکیس تک تو شکوک و شباد ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے لیکن کوئی ایسی واضح میرے خیال کے اندر کوئی ہمیں حقیقت نظر نہیں آئی اس وقت تک کہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا بالکل وہ سوا جو ہے وہ پھڑ چکا ہے اس کے بعد شروع ہوا اور پہلی چیز جس کے اوپر کلیر ایک ڈیوائیڈ نظر آیا وہ تھا ڈی جی آئی کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی اور ظاہر ہے دونوں کا اپنا اپنا ایک ورزن ہے اس کا لیکن حکومت کا تحریک انصاف کی حکومت کا وزیراعظم عمران خان صاحب کا لیکن وہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو ڈیفرنسز نظر آئے اس کی وجہ ڈیفرنسز کی کیا ہے یہ سچی بات ہے کہ یہ تو ٹائم ہی بتائے گا ابھی تک تو کیا سرائی ہے کہ کیا ہوا کیا وجہ بنی جس کے وجہ سے ہوتا ہے کوئی اندر کی خبر ایسی میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی ایک بریکنگ نیوز دے سکوں کہ یہ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے یہ ہوا اچھے تو بتے کہ چلے ووٹ آف کانفرنسز جب لینا تھا یوسف رضا گلانی کی کامیابی کے بعد اس میں دیفنیٹلی پنڈی نے ہیلپ آؤٹ کیا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد بجٹ بھی پاس کروانا تھا اس میں بھی پنڈی نے ہیلپ آؤٹ کیا سو اس وقت ایک پیج پہ ہی تھا سارا کام اس کے بعد ساری چیزیں ایشوز کھڑے ہونے شروع ہوئے جب ڈی جی آئی کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ تھا میرے خیال میں اس میں وہ کہہ چکے ہیں میڈیا میں بتا چکے ہیں میڈیا سے انٹریکشن میں بتا چکے ہیں کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ ڈی جی آئی جو ہیں وہ ہی رہے اور وہ کانٹینیو رہے لیکن باجوا صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جب تک وہ کمانڈ نہیں کریں گے وہ رن میں نہیں آسکتے چیف آف آرمی سٹاف کے اس لیے وہ ایک خیر وہ لمبی ایک سٹوری ہے اس میں میں نہیں جاتا لیکن تھوڑا سا آگے چلوں گا ایسا ہی ہے اس کو خان صاحب جو ہیں وہ پرائم میسٹر جو ہیں وہ اس وقت پبلک لی یہ بتا چکے تھے اور اس کے بعد انٹیوز کے اندر بھی انہوں نے بتایا اور ہمیں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ مارچ تک وہ کنٹینیو کریں اگوانستان میں ٹرانزیشن ہوئی تھی طالبان کی حکومت آئی تھی ان کے خیال میں جنرل فیض کی ایک بڑی ڈیپ انسٹیننگ تھی اگوانستان کی سیچویشن کی بارے میں اور طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ اور اگر آپ کو یاد ہو طالبان حکومت آنے کے بعد جنرل فیض جو ہے وہ کابل بھی گئے تھے وہ تصویر بھی بڑی وائرل ہو گئی تھی اس کے بعد تو ان کا ماننا یہ تھا کہ اس ٹرانزیشن کے اندر ڈی جی آئی کی چینج نہ کی جائے جی بلکل ٹھیک ہے وہ اس کی ڈیٹیلز بتا چکے ہیں میڈیا والوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا تھا اس میں میں بھی موجود تھا اس میں کافی ڈیٹیل میں جا کے انہوں نے یہ چیز بتائی تھی اچھا اسٹرائی what do you see the future of this country کیونکہ ابھی لوگ جو ہیں آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی frequently کراچی آتا جاتا رہتا ہوں وہاں پہ جو بزنس ٹائکونز ہیں تھوڑے سے شیٹرڈ تھے لیکن after the initiative of SIFC تھوڑی سی تھوڑی سی آئی موٹ سے کہ hope لوگوں میں آنی شروع ہوئی ہے practically اگر دیکھا جائے تو پیسہ لانے کے لیے وہی business man وہی business community وہی لوگ جو یہاں سے پیسہ نکال کے لے گے ویٹنام لے گے یا for that matter بنگلہ دیش لے گے یا کسی اور ملک میں لے گے وہ لانے کے لیے تیار ہے لیکن practically as such ابھی تک ایسا نہیں ہوا and at the very same time اگر ہم دیکھیں UAE کو دیکھیں ہم Saudi Arabia کو دیکھیں ہم Qatar کو دیکھیں they are all set to put in like money over here in Pakistan despite all the odds do you see کہ in the days to come وہی business man ایک مرتبہ پھر اس کا economy کا پیہ چلنا شروع ہو جائے گا حصل بسل ہوگی اور confidence جو شیٹر ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا do you see that happening یا ابھی اس میں time لگے گا دیکھیں ابھی تک کی تو حقیقت یہ ہے ابھی حکومت کی طرف سے آداد و شمار آئے ہیں اور اس سال میں جو روان سال ابھی ختم ہونے کے لیے جا رہا ہے اس میں سرمایہ کاری کی جو عوصت ہے مجموعی طور پر معیشت کے لحاظ سے وہ پچھلے پچاس سال کی سب سے کم سرمایہ کاری کی عوصت ہے تو اس وقت کی تو حقیقت یہ ہے اور بالکل یوئی اور سعودی اریبیا دونوں نے بڑا انٹرسٹ شو کیا ہے اور بڑا انہوں نے پوزیٹیبلی ریسوانڈ کیا ہے قطر سے بھی بات ہوئی ہے لیکن ابھی تک ظاہر ہے اس میں سے کوئی بھی ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا اس کی ایک سے زیادہ بجوہات ہیں کچھ تو سٹرکچرل مسائل ہیں پاکستان کی معیشت کے جس کی وجہ سے یہ انویسمنٹ بھار سے آنے کے اندر پریشانی ہوتی ہے اور وہ جو سٹرکچرل پرابلمز ہیں ان کو درست کرنا جو ہے وہ ایک دو ماہ کا کام نہیں ہے وہ ایک طبیل عرصے کے اوپر ریفارمز ہوں گی تو پھر آپ کو اس کے اندر بہتری نظر آئے گی دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو حکومت کا نظام ہے جو فیصلہ سازی ہے وہ بری طریقے سے مفلوج ہو چکا ہے ہمارا کئی سالوں سے کیا آپ کہہ دیں کوئی دو دہائی سے ایسی صورتحال ہے کہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے حکومتی نظام اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے جو کمٹمنٹ کی جاتی ہیں باہر کے انویسٹرز کو یا باہر کے ممالک کو اس کو زمین کے اوپر ایمپلیمنٹ کرانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کام کے لیے اس مسئلے کے لیے ایس آئی ایف سی کا فورم جو ہے وہ واقعی میں ایک مضبط کردار ادا کر سکتا ہے کہ ساری وہاں پہ پولٹیکل ملٹری لیڈرشپ اے کی جگہاں پہ بیٹھی بھی ہے اور جو وہاں پہ ڈیسیشن ہو رہا ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن جو ہے اس کے اندر تیزی آ سکتی ہے تو ایک مسئلہ جو ہے وہ تو درست ہو سکتا ہے اس سے لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو سٹرکچرل پرابلمز ہیں ایکانومی کے وہ جو ہیں وہ اس آئی ایف سی سے نہیں ٹھیک ہوں گے وہ ایک طبیعی لرسے کی ریفارم کا ریشو ہے اور جو تیسرا اور آخری پہل گوا ہے جس کی وجہ سے یہ سرمایہ کاری کے اندر مسائل آ رہے ہیں وہ ہے سیاسی بوران اور ایک ملک کے اندر ایک غیر یقینی کی کیفیت جو ہے جو اب دو سال سے زیادہ ہو گیا ہم تیسرا سال شروع ہو گیا یہ معاملہ مارچ کی آٹھ تاریخ اس کو دو ہزار بائیس میں ووٹ آف نو کانفرنس آیا تھا عدم اعتماد کی تاریخ تو اس وقت سے جو ڈی سٹیبلائزیشن انجیکٹ ہوئی پاکستان کی سیاست کے اندر وہ آج بھی چل رہی ہے تو یہ جب تک سیاسی جو ہے بوران وہ تھمتا نہیں ہے ایک سٹیبلیٹی نہیں نظر آتی جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پلٹیکل فورسز آپس میں کچھ بات کریں گی اس کے بعد پنڈی آن بورڈ آئے گا پھر آپ کو تھوڑا ایستحقام نظر آئے گا تو اس وقت تک مری ذاتی رائے یہ ہے کہ لوگوں کی خواہش ضرور ہے لوگ پیسہ لگانا بھی چاہتے ہیں لیکن لگاتے ہوئے ہچکچائیں گے آچھا چلیں تو یہ جو سٹیس ہے پی ٹی آئی کا آپ اس سے متفق ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ پہلے جب ہم پلٹیکل سیبلیٹی کی بات کرتے ہیں ہمارا اسی تیز پہ آتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا بینڈٹ چوری ہوا فارم فورٹی سیون والے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیزرڈ نہیں کرتے حکومت میں بیٹھنا ہے so this is the stance of پی ٹی آئی اور جب تک آپ ہمارے بندے نہیں چھوڑیں گے جو جیلوں میں ہیں انیسیسری وہاں پہ ڈیٹین ہوئے ہوئے ہیں for one reason or the other وہ ان کو آپ چھوڑے ہمارا مینڈٹ واپس کرے پھر ہم جا کے بیٹھیں گے then we will sit across the table put our hats together then we will start talking about it کیونکہ کوئی نہ کوئی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے initiative نظر آنے سے یہ پھر ہم بات کریں گے تو وہ تو ہوتا ہوا as such کو نظر نہیں آتا تو پھر مطلب پہ ہم یہ سمجھیں کہ باتچیت ہوئی نہیں سکتی اگر یہ دونوں کام ہو جائیں گے تو پھر باتچیت کرنی کیا ہے پھر باتچیت کی کیا حصہ دیکھیں یہ نہیں achieve ہو رہا ہے میری سوچ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت بھاری اکثریت کی جو سوچ ہے میرا دماغ اس سے طرح مختلف چلتا ہے میں یہ مانتا ہوں اور ہمیشہ سے مانتا آیا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کو جس قسم کے مشکلات ہیں جس خطے میں پاکستان اپنی زندگی گزار رہا ہے یہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں یہ اتنی بڑی مشکلات ہیں کہ جب تک ملک متحد ہو کے نہ چلے ہم یہ مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میں تو یقین رکھتا ہوں کہ آپ کے لیے اولین جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ہم نے راستہ نکالنا ہے جس کے اندر سب اپنی اپنی سپیس کے اندر رہتے ہوئے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ نے حل نکالنا ہے جو بھی نکالنا ہے اور ایسا حل نکالنا ہے جو پاکستان کے عوام کو بھی قابل قبول ہو اور میرے خیال میں بہت مشکل ضرور ہے مشکل صرف نہیں بہت مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اور نکالنا اس لیے چاہیے کوشش اس لیے کرنی چاہیے کہ جو ابھی صورتحال چل رہی ہے ابھی میں نے آپ کو پہلے ایکسپرین کیا اس سے تو مجھے پاکستان کسی اچھائی کی طرف جاتا اشیوز ہیں ان اشیوز کے اوپر ان کا پورا حق بنتا ہے بات کرنے کا آئیں ٹیبل پہ بیٹھے اور میں ہمیشہ بہتا ہوں غیر مشروط بات چیت ہو چلے میں آپ کو ون ٹو ٹو ٹری فور کر کے بتا دوں میرے خیال میں سیکونس کیا ہونا چاہیے میرے خیال میں سب سے پہلا کام کرنا چاہیے شوائع شریف صاحب فون اٹھائیں عمر ایوب خان لیڈر اف اپوزیشن کو فون کریں اور ان سے بولیں کہ یہ آئیں سر اچھائی تو پیئے وہ علی امین گھنڈاپور بھی آتے ہیں ہمارے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور اپنی ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں بھی آتے ہیں چیف مینسٹر خیبر پختونخواہ کی احسیت میں تو آپ لیڈر اف اپوزیشن کی احسیت میں زیراعظم کے دفتر آئے ہم ساتھ بیٹھتے ہیں زیرا چائے پیتے ہیں اس سے بھی بہترین کام بہت بڑا جیسٹر کرنا ہے تو خود چل کے چلے جائیں ہم وہاں سے بہت دور نہیں ہے پی ایم کا چیمبر جہاں پہ اس سے بہت زیادہ دور نہیں ہے لیڈر اف اپوزیشن کا چیمبر چل کے وہاں پہنچ جائیں عمر ایوب سے چاہی پی لیں اور ان کو بولیں کہ جناب یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں بات چیت کرنے کی ضرور تمام مسائل جس چیز پہ بھی آپ بات کرنا چاہئے یہ مد بولیں کہ یہ بات نہیں کر سکتے جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں بات کرنے کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں یہ تین چار پانچ لوگوں کی ہم نے ٹیم بنائی ہے آپ اپنے ہمیں نام دے دیں عمران خان صاحب سے جا کے اس کی منظوری لے لے کہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کرے اس وقت جب وزیراعظم اور پنڈی آن بورڈ ہوں دونوں کے یہ باتچیت ہونی ہے یہ ضروری ہے کہ پنڈی آن بورڈ ہو لیکن ان کا پہلے دن مذاکرات میں ساتھ بیٹھنا ضروری نہیں ہے بغیر کسی شرط کے غیر مشروط باتچیت شروع کیا دونوں طرف سے نہ پی ٹی آئی کوئی شرط لگائے باتچیت شروع کرنے کے لیے نہ حکومت کوئی شرط لگائے تمام جو ایشیوز ہیں آپ نے جس طرح بتایا پی ٹی آئی کے ایشیوز ہیں ایم شور حکومت کے بھی کوئی ضرور ایشیوز ہوں گے وہ سب ٹیبل پہ رکھیں اور باتچیت شروع کریں وہاں سے آپ کو نظر آنا شروع ہوگا کہ کیا چیز سیاسی جو پلیئرز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے تیہ کر ستے ہیں اور کس معاملے کے اوپر پنڈی کے آن بورڈ ہوئے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکتا آخر میں وہ جو پنڈی والے فیصلے وہ بھی ساتھ لے کے چلے جائیں اور شروع کی مذاکرات جو ہیں اس میں کوئی کیمرہ نہیں کوئی پریس کانفرنس نہیں کچھ نہیں جب کوئی حل کی طرف بڑھنا شروع ہوں تو پھر بالکل چھپا کے نہیں اگریمنٹ کرنا معایدہ جو ہے وہ سب عوام کے سامنے آئے وہ سارے پاکستان کو نظر آئے اور جیسے میں نے کہا کہ اس کو پاکستان کے لوگ قبول کریں کہ ہاں واقعی میں یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی بہتری کے لیے فیصلہ ہوا ہے اور یہ نہیں کہ اشرافیہ آپس میں بیٹھے اور انہوں نے آپس میں مل بانڈ کے اپنے مسائل حل کر لیے ویسے بڑی اچھی اپروچ ہے آپ کی بڑی پوزیٹیو اپروچ ہے اور کچھ اور سوالات ہیں جیسے نواز شریف صاحب ایک برتبہ پھر ایکٹیو ہو رہے ہیں پولٹکس کے اندر پارٹی کی صدارت بھی انہوں نے سنبھال لی جو کہا جا رہا تھا بلکہ جو نظر آ رہا تھا کہا کہا جا رہا تھا اندر نظر آ رہا تھا کہ دو گروپس ہے جو مسلم لیگ نون کے اندر ہے اور جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈیمج ہو رہی ہے سو کیا میاں نواز شریف صاحب جب صدارت سنبھال کے ایکٹیو لی پولٹکس میں آ جائیں گے تو وہ کوئی چینج لاسکیں گے کوئی ڈیمج کرسکیں گے پی ٹی آئی کو یا نہیں نمبر ون نمبر ٹو مولانا فضل الرحمن صاحب اور پی ٹی آئی کے جو مذاکرات ہیں یا آئی وڈ سے کہ آئیس بریک ہوئی اس کے بعد ملنا بیٹھنا یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں اس پہ آپ کا کیا سٹینس ہے اور کیا یہ سسٹم جو ہے اگر اسی طرح لوگ نہیں بیٹھتے لیڈرز نہیں بیٹھتے آپس میں اور مسئلے مسائل حل نہیں کرتے تو کیا یہ سسٹم چلے گا یا اس میں کوئی پرابلمز آ سکتی ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد جی عصد صاحب نواز شریف صاحب کی پہلے بات کر لیتے ہیں اور ایکٹیولی پولٹکس میں آ جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتا تو ایسے بھی پیچھے رہ کے وہ ہی تھے اور کر رہے تھے ایس سچ لیکن پھر بھی ایک ڈیوائیڈ آ رہا تھا نظر آ رہا تھا کہ یہ یہ چھوٹی شریف صاحب کا گروپ ہے یہ نواز شریف صاحب کا گروپ ہے اور اب اگر وہ ایکٹیولی سامنے آتے ہیں اس سے کوئی فرق پڑے گا پولٹکس میں اور سپیشلی پی ٹی آئی کو دیکھیں صرف سیٹ پہ بیٹھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسے آپ نے کہا کہ نواز شریف مسلم لیگ لیڈر ہیں وہ پارٹی انہی کے نام پہ بنیوی پارٹی ہے تو اس میں تو کوئی سی کو شاکی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا لیڈر کون ہے مسلم لیگ نواز کے لیڈر نواز شریف ہیں اور ہمیشہ سے بہت ہے چاہے وہ صدر ہوں پارٹی کے یہ نہ ہوں جو فرق پڑنا چاہیے اگر وہ فرق ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کو موقع بھی ملا ہے انہوں نے بیٹھ کر غور ضرور کیا ہوگا سیاست وہ سمجھتے ہیں ان کی زندگی گزری ہے سیاست کے اندر تو انہوں نے جائزہ تو ضرور لیا ہوگا کہ یہ کیا ہوا کہ پچھلے دو سال میں جو مسلم لیگ نون نے جو سیاست کی اس سے دہائیوں سے کھڑی کیوی سیاسی امارت جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے زمی بوس ہو گئی اور یہ اگر مجھے نظر آ رہا تھا اور میں یہ کسی بند کمرے میں بیٹھ کر نہیں کہتا تھا میں میرے اپریل دو ہزار بائیس سے لے کے اگلے چند مہینوں کے ٹی وی پروگرام دیکھ لیں میں تقریباً ہر پروگرام میں کہتا تھا کہ مسلم لیگ نون اپنی سیاست تفن کرنے کے لیے جا رہی ہے اور وہ آپ کو نظر آیا ہے اس کے بعد کہ کس طریقے سے ان کی مقبولیت جو ہے یا اس کے اندر کمی آئی ہے اور کس مشکلات کا سکار ہوئے ہیں تو اگر میاں نواز شریف اس دو سال کی سیاست کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ ان کی پارٹی میں ان کی سیاست میں اور عوام میں اس عرصے کے اندر کیوں خلی جائی کیوں ایک فاصلہ پیدا ہوا جو پہلے نہیں ہوتا تھا تو پھر بہتری کی طرف ضرور جائے جا سکتا ہے سیاسی عمل کے اندر کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی پولٹیکل پارٹیز کی مقبولیت جو ہے وہ اوپر بھی جاتی ہے نیچے بھی آتی ہے تو اس وقت تو انتہائی کمزور ہیں لیکن اگر وہ فیصلے کریں صحیح فیصلے کریں تو یہ یہ جمہوریت ہے جمہوریت کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا بی ٹی آئی کو میاں نوازشریف صاحب سے بات چیت کرنی چاہیے یا شہباز شریف صاحب سے ہی بات کرنی چاہیے دیکھیں بات چیتوں جو شروع ہوگی وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن ایک فارمل ریلیشنشپ ہے نا تو اس سے اس سے سٹارٹ ہوگا لیکن بالکل نوازشریف کو انگولف ہونا پڑے گا اور وہ بھی جو ہے وہ ڈیٹیل ننگوزیشن کے اندر کبھی بھی نوازشریف خود نہیں بیٹھیں گے جس طرح اگر یہ عمران خان اس وقت باہر بھی ہوتے اور مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی نگوزیشن ہو رہی ہوتی تو ڈیٹیل نگوزیشن میں اس ساتھ نہیں بیٹھتے جس طرح سے جوڈیشن کمیشن بننے کے لیے جو دھرنے کے بعد نگوزیشن ہوئی تھی تو اس کے اندر شامی ملکریشی جانگی ترین میں آرے فلوی ہم ہوتے تھے عمران خان نہیں ہوتے تھے لیکن ظاہر ہے فیصلے پھر سارے انہی کے ساتھ ہوتے تھے تو فیصلے جو ہیں سامنے بیٹھنا پڑے گا لیڈ کرنا پڑے گا شہباز شریف کو لیکن فیصلے نواز شریف کی مرضی کے گوہر نہیں ہو سکتے کیونکہ آخر میں آپ نے ایک پولٹیکل انڈرسٹینڈنگ لیڈ کرنی ہو پولٹیکل پارٹی کے سربراہ نواز شریف ہے ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ جو آئس بریکنگ ہوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی ملے بیٹھے ایک دوسرے کو ہوتا ہے ٹھیک ہے پولٹیکس میں چلتا ہے یہ کہ ایک دوسرے کے نام لیے جاتے ہیں مولانا صاحب کے بارے میں جو نام لیا جاتا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بھی سب کے سامنے ہیں مولانا صاحب جو عمران خان کو کہتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں پھر اس ساری چیز کو آپ کیسے لکھتے ہیں اور کل اگر انہی کے ساتھ مل کے جے یو آئی کے ساتھ مل کے مولانا فضل عمران صاحب کے ساتھ مل کے کل آپ کو سڑکوں میں آنا پڑے تو اس سارے ایکسسائز کو اس ساری ایکسسائز کو آپ کیسے لیتے ہیں دیکھیں جو میں بار بار بولتا ہوں کہ آپ کو ملک متحد ہونے کی ضرورت ہے ڈائلاغ کرنے کی ضرورت ہے سیاسی پارٹیز کو رولز او دہ گیم پہ اگریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے سیاست چھوڑ دی سیاسی تنقید چھوڑ دی یا مخالفت چھوڑ دی لیکن آپ اگر ایک دوسرے کے خلاف وہاں پہنچ جائیں گے جو جس کو رانا سنولا نے آسے چند مہینے پہلے کہا تھا کہ اب یہ ہمارے مخالفت نہیں اب یہ مخالفت نہیں ہے یہ دشمنی ہیں یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے جب آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو پھر ملک کا جمہوری نظام چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو مولانا فضل الرحمن کی جو سیاست ہے اس کے اوپر طریقہ انصاف کڑی تنقید کرتی رہے جو وہ سمجھتے ہیں درست ہے تنقید وہ بلکل تنقید کرتے رہیں اور مولانا فضل الرحمن کو جو طریقہ انصاف کے اوپر اعتراضات ہیں وہ بلکل کرتے رہیں لیکن آئین کے اصولوں کے مطابق جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ان کو ساتھ بیٹھ کر آپس میں مذاکرات کرنے میں ایسا ہمیں محول نہیں کریئٹ کرنا چاہیے کہ ایسے لگے کہ کوئی دشمن کے ساتھ بیٹھ گیا اور دشمنوں کے ساتھ بھی تو بیٹھتے ہیں پاکستان اور بھارت نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں لیکن پاکستان اور بھارت کے سیاسی لیڈر تو آپس میں بیٹھتے ہی بیٹھتے ہیں میں پہلے بھی ٹی وی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جو ڈی جی ایمو کے دفتر کے اندر ہاٹ لائن ہے ڈی جی ایمو پاکستان اور ڈی جی ایمو انڈیا کی کم سے کم ہوا کرتی تھی میری ازمشن یہ ہے کہ آج بھی ہوگی تاکہ اگر ضرورت پڑے تو آپس میں باتچیک کی جا سکے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے بارے میں ایک غلط انفرمیشن کی غلط معلومات کی بنیاد کے اوپر غلط تجزیہ کی بنیاد کے اوپر ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ ایسا سانحہ ہو جائے ایک ایسی کشیدگی پیدا ہو جائے جس کی ضرورت کوئی نہیں تھی اسی طریقے سے سیاسی پارٹیز کو آپس میں ایک ورکنگ ریلیشنشپ رکھنی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جو ان کی تنقید کرنی ہے وہ چھوڑ دی یا اگر آپ کے خیال میں کسی سیاسی لیڈر نے کوئی چوری چکاری کیوئی ہے تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار آپ نے چوری تو کر لی لیکن جمہوریت کے لیے جو ہے ہم کہیں گے کہ اچھا اس میں کوئی اتصاب کا عمل نہیں ہونا چاہے وہ سب ضرور کیجئے لیکن سیاسی نظام جمہوری نظام نہیں کام کر سکتا اگر جمہوریت کے سارے بڑے بڑے پلیز جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں پکڑی نہیں آپ کی اپروچ جو ہے وہ اچھی ہے اور اس میں آپ پوزیٹیو اپروچ ہے آپ کی وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن خان صاحب ہمیشہ ہم نے یہی سنا وہ کہتے تھے جناب کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا یا میں ان سے بات نہیں کروں گا تو وہ اپروچ اور آپ کی اپروچ میں فرق نظر آتا ہے بٹ اٹھا ویری سیم ٹائم آپ بیکڈول ڈپلومیسی کی بات کر رہے تھے کہ دیورنگ وار ٹائمز آلسو بیکڈول ڈپلومیسی چلتی ہے ڈی جی ایموز کے پاس ہاٹ لائنز ہوتی ہیں بلکل صحیح کہا آپ نے اور وہ آپس میں بھی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں دیورنگ وار ٹائمز ایس ویل جاتے جاتے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا دو یو سی پوزیٹیف اپروچ تو آپ کی ہے لیکن پھر بھی ایسد بھائی یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر نہیں بیٹھتے پولیٹیشنز آپس میں نہیں ایشو سوٹ آؤٹ کرتے نہیں پرابلمز کو اڈریس کرتے جتنا جلد ہو سکے میرے تو خیال میں کرنا چاہیے نگر نہیں ہوتا ایسا تو دو یو سی دس سسٹم ورکنگ یا how do you take it how you think what's going to happen in the days to come I'm talking about the political system مجھے تو کوئی اس میں شکی نہیں ہے یہ نظام جس کو میں کہتا ہوں کوئی نظام ہی نہیں ہے یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو حل نہیں کر سکتا تو میرے خیال میں جتنی جلد اس بات کو سمجھا جائے کہ اس وقت ملک کی بہتری نظام کی بہتری جمہوریت کی بہتری اور اسی لیے کیونکہ جمہوریت کی بہتری اس میں اس لیے سیاسی پارٹیز کی بہتری بھی اسی میں ہے اور سب سے اہم کہ وہ پچیس کروڑ جن کے لیے یہ سارا نظام بننا ہے وہ پچیس کروڑ جن کے لیے یہ ساری سیاسی پارٹیز بننی ہے جس کے لیے یہ اسمیلیاں آپ نے بنانی ہیں ان کی بہتری کے لیے یہ ہے کہ ہم حل نکالیں کشیدگی تناؤ آج کب تو برتا چلا جا رہا ہے خوفناک حد تک کشیدگی بڑی ہوئی ہے اور خدا نخواستہ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہیں گے ویری کوکلی مجھے دو چیزیں بتائی گا آپ نے کہا ہے سسٹم اس نوٹ ورکنگ ڈیلیور نہیں کر رہا پچیس کروڑ عوام کے لیے نمبر ون نمبر ٹو کوئی بہت بڑا سانیہ ہو سکتا ہے ان سو منی ورڈز یہ دونوں چیزوں کو ذرا تھوڑا سا الیبریٹ کر دیجئے دیکھیں آپ اگر پچھلے تیس سال دیکھیں میں تو پوری اس آرٹیکل لکھے آداد و شمار دے چکا ہوں آہستہ آہستہ کر کے تمام دنیا ہم سے آگے نکلتی گئی ہے آج سے تیس چالیس سال پہلے اگر آپ جائیں گے تو پاکستان کی جو کار کرگئی ہوتی تھی اور پاکستان کے عوام کا جو میارے زندگی اس وقت تھا وہ ایک بڑی تعداد میں جو غیر ترقی آفتہ ممالک تھے جس کے اندر اس وقت چین اور انڈیا شامل تھے ان سے ہمارے حالات بہتر تھے بنگلہ دیسے تو بہت بہتر ہمارے حالات تھے افریقہ کے تقریباً تمام ممالک سے ہمارے بہتر حالات تھے ایشیا کے کم سے کم نص ممالک ایسے تھے جن سے ہمارے بہتر حالات تھے اب تو اگرانستان کے علاوہ کوئی شاید بچا نہیں ہے ملک دنیا کے اندر جس سے ہمارے حالات بہتر ہوں ہمارے عوام کی زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے تبدیل نہیں ہو سکی اس طریقے سے بہتر نہیں ہو سکی جس طریقے سے کروڑوں نہیں بلکہ عربوں لوگوں کی دنیا میں زندگیاں بدل گئی ہیں بہتر ہو گئی ہیں ایک ارب چالیس کروڑ کا انڈیا ایک ارب چالیس کروڑ کا چین دونوں نے دیکھیں کتنی ترقی کی ہے بنگلہ دیش کہاں پہ پہ پہنچتا جالا جا رہا ہے جو اشرافیہ میں ہیں جس کے اندر رانہ مبشر اور عصد عمر کو بھی میں شامل کروں گا اس چھوٹی سی اقلیت میں پاکستان کی ہماری زندگی تو ٹھیک ہے مہگائی بھی ہوتی تو ہمیں کیا فرق بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا وہ ہے کہ ہم تو اس کو سہ لیتے لیکن پچیس کروڑ کو جا کے زندگی تو دیکھیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کیا یہی کرتے رہے ہیں جب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس سے بہتر ڈیزرو کرتے ہیں پاکستان کے عوام ٹھیک ہے آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں میں دوبارہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں دیورنگ دے شو میں اس کو ریپیٹ کرتا رہا آپ کی بڑی پوزیٹیو اپروچ ہے بہت آپٹمیسٹک بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے یہ سسٹم جو ہے اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا اور کمپیرزن کر کے دیا آپ نے مختلف ممالک کے ساتھ اس کا اور ہم اپنے کمپیرزن آج افغانستان کے ساتھ کریں جو ہم اپنے کمپیرزن آج افغانستان کے ساتھ کریں which is very unfortunate موسیقی